لے لے مزا کر لے تو فٹ ڈی آر وی کے سنگ ڈی آر وی شوز چال بدل جائے اور سواگت بنیان کوالیٹی مست فٹنگ زبردست سواگت بنیان آپ کے سب سے قریب بیس سال پہلے کالے ہرن کے شکار کے معاملے میں ابنیتہ سلمان خان کو پانچ سال کی سزا ہوئی ہے اس معاملے میں ان کے ساتھ آروپی رہے باقی چار ابنیتہ ابنیتریوں کو بری کر دیا گیا سلمان خان نے زمانت کے لئے سیشنز کورٹ میں اپیل کی ہے اس بیچ سلمان کو جودپور کی اس جیل میں رہنا ہوگا جس میں آسارام شمبونات ریگر اور ملک خان سنگھ جیسے آروپی الگ الگ معاملوں میں پہلے سے وہاں موجود ہیں جیل میں سلمان کو وارڈ نمبر دو میں رکھا گیا ہے سلمان کے سیل کی سرکشہ کا خاص انتظام کیا گیا ہے جودپور کی یہ سنٹرل جیل گروار کی رات سلمان خان کا آشی آنا ہوگی ان کے وکیل نے اپنی اور سے پوری فورتی دکھائی اور زمانت کے عرضی ڈال دی لیکن یہ صاف ہو گیا کہ اس پر سنوائی آج نہیں ہوگی اور سے پرمیشن مانگی تھی کہ آج ہی ہماری اپیل کی سنوائی ہو جا اور سسپینچن اور سینٹنس بیل کی بھی اپلیکشن کی سنوائی ہو جا اور کئی کہنے تھا کہ ہمارا روٹین یہ ہے کہ آج ریزیسٹر کریں گے کل اس کو سنائے جائے گی بیس سال پہلے دو کالے ہرنوں کے شکار کے ماملے میں سلمان خان کو پانچ سال کی سزا سنائی ساتھ ہی ان پر دس ہزار روپے کا جرمانہ بھی لگایا گیا جج نے اپنے فیصلے میں کہا ملزم ابھی نیتا ہے آم جن بھی اس کے کام دیکھ کر اس کا انوسرن کرتے ہیں اس نے ونیجی سنگرکشن کانون کے تحت سنگرکشت بلیک بک پرجاتی کے دو مونک جانوروں کا گولی مار کر شکار کیا ہے یہ دیکھتے ہوئے اور بڑھتا عویج شکار دیکھتے ہوئے اپراد اتیانت گمبھیر ہے جب انہیں جیل لے جائے جا رہا تھا تو وشنوئی سماج جشن منا رہا تھا کالے ہرن کو پوجھنے والے سماج نے یہ پوری لڑائی بینا تھکے لڑی اس ماملے میں سلمان کو شکار کے لیے اکسانے کا آروپ جھیل رہے چار کلاکاروں سیف علی خان، تبو، نیلم اور سنالی بیندرے کو عدالت نے بری کر دیا بشنوئی سماج کا کہنا ہے وہ سرکار سے ان کے بری ہونے کے خلاف اپیل کرنے کی مانگ کرے گا ہم داستان گورنمنٹ کو ایک گیاپن دیں گے اور یہ کہیں گے کہ ان لوگوں کو ایسے ماملے کے اندر اتنا اسٹرونگ ماملہ جسم دید گوا ہے اس کے بعد میں بھی سندے کا لاپ دے کے چھوڑا جا رہا ہے تو ان کے خلاف اپر نیالے میں اپیل کرنی چاہیے اس ہائی پروفائل ماملے پر بدوار سے ہی سب کی نظر تھی سلمان کے گھر والوں اور دوستوں کے لیے یہ مشکل سمیہ تھا سلمان کی دو بہنیں ارپت اور الویرہ کے علاوہ ان کے پرانے باڈی گارڈ شیرہ بھی عدالت میں موجود تھے اس پورے ماملے میں سلمان خان لگاتار خود کو بے گناہ بتاتے رہے اینڈی ٹی وی سے ایک انٹرویو میں انہوں نے یہاں تک کہا کہ انہوں نے تو ہرن کو بس بسکٹ کھلائے تھے لیکن 20 سال میں انصاف کا پہیہ گھومتا ہوا یہاں تک آ پہنچا ہے گیارہ بجے سلمان خان اس کورٹ میں آئے تین بجے بعد وہ باہر نکلے اور سیدھا پولیس جپسی میں بیٹھ کر انہیں جیل پہنچایا گیا چار گھنٹے کافی مشکل نکلے سلمان خان کے لیے لیکن جیسے کورٹ نے کہا کیوں کی وہ ابھی نیتا ہے جن کو دیکھ کر سب لوگ ان کو دیکھ کر ان کے کرتیوں کی پرشنسہ کرتے ہیں اور کیوں کی کالے ہیرن کا شکار ہو رہا ہے اس لیے انہیں پانچ سال کی سزا سنائی گئی اب ایک رات ان کو جیل میں بتانا ہوگا کل ساڑھے دس بجے اس کورٹ کے پاس والا جو کورٹ ہے سیشنز نیال ہے ان کی بیل اپٹیکیشن سنے گا جوتپور سے کیمرمن شمشو زوہا اور عرون حرش کے ساتھ حرشا کماری سنگھ انہیں تو آپ پہچانتے ہی ہوں گے انٹرینمنٹ جگت کی جانی مانی ہستی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایکٹریس نیلم کے پتی ہیں وہی نیلم جنہیں سلمان کے ساتھ ہرن ماملے میں آروپی بنایا گیا تھا پر جوتپور کی سی جی ایم عدالت نے سبوتوں کے ابحاو میں انہیں بری کر دیا سمیر سونی اپنی پتنی کے پکش میں آئے فیصلے سے تو بہت خوش ہیں پر سلمان کے جیل جانے سے دکھی ہیں سمیر ہی نہیں بولیوڈ کے جتنے بھی چہرے کیمرے پر آئے پرتکریا کچھ ایسی ہی تھی راجی صبح سانسد اور عبینیتری جیابچن بھی کورٹ کے فیصلے سے دکھی ہیں کئی ایسی بھی فیلمی ہستیاں رہی جنہوں نے سوشل میڈیا پر بات کی مشہور فیلم کا سبحاج گھائی ان میں سے ایک ہے وہ کہتے ہیں کورٹ نے چوکانے والا فیصلہ دیا ہے لیکن بھارت کی نیائے پالکہ پر مجھے پورا بھروسہ ہے کیونکہ اس کے بعد نیائے پالکہ کے اور بھی دروازے کھلے ہیں جہاں اپیل کی جا سکتی ہے سلمان کو فیلم انڈسٹری بہت پیار کرتی ہے ارجن نے لکھا کورٹ کے فیصلے پر بحث نہیں کر سکتے نیائے پالکہ نے اپنا کام کیا ہے پر اس وقت میں ارسہائے محسوس کر رہا ہوں کیونکہ فیصلے کے انسار سلمان اپراد ہی بتائے گئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت کٹھو شبد ہے امید کرتا ہوں انہیں جل ہی نیائے ملے سوشل میڈیا پر سلمان کے سپورٹ میں بولنے والوں کی سنکھیا کافی رہی سلمان کی ٹی وی سے جڑے ہونے کے کارن بگ بوس کی کنٹیسٹن رہی شلپا شندے کامیہ پنجابی منویر گجر جیسے ایکٹرز بھی سمرتھن میں بولتے دکھے اب جب سلمان جیل میں ہے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے کچھ ایسی ہی پرتکریائیں دیکھنے مل سکتی ہیں اور اگر بیل جلد ملی تو بینڈرہ کے گیلیکسی اپارٹمنٹ کے باہر کا نظارہ کیسا ہوگا شاید اس سے آپ بھی واقف ہیں مومبیس سے بیورو ریپورٹ